بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سات کلو میٹر کے اندر اندر ہی سب کچھ ہے اور انسان وہاں پہ مومنٹ کرے تو فوراں پتا چل جاتا ہے ایک بیلڈنگ سے نکلے دوسری بیلڈنگ اور دوسری سے نکلے تو تیسری بیلڈنگ ساری بیلڈنگز امارتیں امپورٹنٹ اہم امارتیں جو سٹریٹیجی کے امارتیں ہیں وہ بہت ہی قریب قریب ہیں اور مارگل روڈ پہ جائیں اور اس کے بعد شہرہ دستور یہ دو ہیں اور یا پھر آپ آ جائیں یہ ٹوٹل پاکستان کی جو فاقیدار حکومت جہاں سب کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ یہ ہیں تو یہاں پہ ہلکی پھرکی سے بھی کوئی گٹ میٹ ہو تو فوراں پتا چل جاتا ہے کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے اور باقی چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے کرونا بھی ورنہ ماسک ہوتا تھا کیپ ہوتی تھی اس سے بڑا فائدہ اٹھایا لوگوں نے تو وہ سہولت بھی قدرت نے واپس لے لی ہے ہب ماسک ہوتا تھا گئے ہیں اور ٹوپیاں بھی اتر گئے ہیں تو لہٰذا جتنی بھی اور اسی طریقے سے جڑوا شہرہ رابل پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی پنڈی جائے دو ہی راستے ہیں وہ فوراں ٹریس ہو جاتے ہیں اور پھر بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ جناب آج میں گیا تھا پنڈی آج میرے گلاقات ہوئی ہے آج میں سیونتھ ہبنی گیا تھا آج میرے گلاقات ہوئی ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو بڑا ہے تو اب ہوا ہوا کیا ہے جو ذرا غور سے سنیے گا کہ شک پڑ گیا ہے ایمپورٹڈ کمپنی کو کہ یہ جناب ہمارے ساتھ تو ان کی گپ شپ چالی رہی ہے لیکن یہ جو بیکڈور چینل پر رابطے شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں لمبی لمبی اور تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف لوگوں کی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فائیف سٹار ہوتل جو موجود ہیں دو اسلام آباد میں اس میں بھی کچھ لوگ آ کے قیام کرتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ میریٹ میں آتے ہیں میریٹ سے پھر بنی گالا جاتے ہیں بنی گالا سے پھر کہیں سیونت ہیونیو پہ چلے جاتے ہیں کہیں مارکہ روڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ آخر ماجرہ کیا ہے یہ سارا کچھ چکر کیا ہے تو اس طرح سے خاص طور پہ ایک اور کئی منزلہ عمارت ہے اسلام آباد میں تو وہاں پہ بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ذرا سیکنڈ ٹیر جو ہے دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہیں تو یہ ماجرہ کیا ہے تو ایمپورٹڈ کمپنی کو شک گزرا ہے گمان گزرا ہے کہ یہ جناب اب دوبارہ سے جو پرانی محبت ہے وہ نہ جاگ جائے کہیں عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی ملٹی لیڈرشپ کی کیونکہ بہرحال ایک چیز تو تہہ ہے کہ بہت بڑا بلینڈر تو ہوا ہے اور بار بار تمام تجزیہ اور تمام ریپورٹس یہ ہماری کہنے کی باتیں نہیں ہیں جو تمام ریپورٹس جا رہی ہیں اور جتنے بھی اس وقت کیا کہنا چاہئے بہت ہی گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر ٹاپ تک جو چیز پنچ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا اور یہ ایک سٹیٹیجک آلائنس تھا عوام کا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور افوالی پاکستان کے خاص طور پر افوالی پاکستان کے ساتھ اس سٹیٹیجک آلائنس کو اس پیاروں محبت کی دوستی کو ملٹی لیڈرشپ کے کچھ فیصلوں نے اور تحریک عدمت مات اور یہ سارا جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ فاصلے اگر اسی دیگر سے بڑھتے رہے اس کو ڈیمج کو کنٹرول نہ کیا تو یہ معاملہ انتہائی ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر فاجہ پاکستان کے ساتھ ہمتردیاں جو ہیں پبلک میں میس لیول پہ وہ کم ہوتی جائیں گی اور وہ تقویت پکڑ دی جائے گی اس لیے اس کو کلٹرل ڈیمج کو کنٹرول کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے لہٰذا عام انتخابات کی باتیں ہو رہی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم اگست تک ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی انتخابی فریصتیں مکمل ہو جائیں گی اور اکتوبر کے فسٹ ویک کے بعد جب چاہیں الیکشن کروالیں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے کچھ اور ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں جس کے بعد لگا کہ معاملات یہ بس ایسی ہیں پھر ایک اور خبر آگئی اور خبر یہ آئی کہ جیسے ہی آئی ایم 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 کے ساتھ معاملات تیپ آئیں گے تو یہ چیزیں یہ موجودہ جو ہے کمپنی وہ زمین بوس ہو جائیں گی اور نئے انتخابات کی طرف جائے جائے گا فواد چورج صاحب نے بھی ایک انشکشاب کر دیا فواد چورج صاحب نے کہا کہ ہماری تو تقریباً معاملات تیپ آگئے تھے اور صرف بد اعتمادی ایک ہوئی اور اس کیا کہنا چاہیئے ڈس انٹرسٹ کی وجہ سے وہ معاملہ خراب ہو گیا ورنہ تو ستائیس مئی کو الیکشن اناؤنس ہونے تھے تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے لیکن وہ معاملہ یہاں پہ خراب ہوا تھا کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے رانہ سناولہ صاحب نے بھی ایک تفاہ بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی آئے بات کرے کہ الیکشن کپ کروانے ہیں عمران خان صاحب آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد پھر تائے کرتے ہیں اکتوبر میں کروانے ہیں اکتوبر کے بعد کروانے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ سارا کچھ انہیں انگیج کرنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر یہ سمسیر ہیں تو میرے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور الیکشن آناؤنس کریں اس کے بعد ہم ساری موڈالیٹیز تیار کر لیں گے تو اس لیے وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکی اور خان صاحب کا تجربہ بھی اب ہو چکا ہے کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی سو دفع چیزیں کمٹ کی گئیں اور سو دفع ہی وہ چیزیں وہ نہیں ہوئیں اس طریقے سے اور پھر جب یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں اور ہم پوچھ رہے تھے کہ عدم اعتماد کے معاملے میں کہ جناب یہ آ رہی ہیں انٹیلیجنس بیورپین کو ریپورٹ کر رہا تھا باقی انڈیویڈلز بھی ریپورٹ کر رہے تھے جن ایمین ایس کے ساتھ رابطے کیے جا رہے تھے ایم پی ایس کے ساتھ رابطے کیے جا رہے تھے سارے پوچھ رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکے ہیں جنرل باریوہ صاحب سے انہوں نے براہ راز کی شریف مزاری صاحبہ نے بات کی پھر منسٹرز آتے جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر بنی گالا میں ملاقات ہوئی جنرل فیض صاحب کے سباد جب ڈی جی آئی کے اپائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد کچھ عزتہ کٹی رہی اس کے بعد پھر ڈیٹیلز میٹنگز ہوئیں اور چیزوں کو آگے لے کے فیصلہ کیا گیا کہ آگے لے کے بڑھیں گے بورڈرم ڈسٹرسٹ کی وجہ یہ تھی تو بدعتماد کی وجہ تو لہٰذا یہ چیز بھی موجود تھی تو بہرحال اب تواتر کے ساتھ یہ باتیں آ رہی تھیں کہ بس انتخابات کی تیاری کی جائے پیپلز پارٹی بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے مولانا فضل عمان صاحب بھی خاموش ہیں اے این پی گورنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں وزارت وہ لینے کے لیے تیار نہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات پیپلز پارٹی متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ سارے انڈیکیشنز ایسے تھے کہ جس سے ایمپورٹڈ کمپنی اور خاص طور پر کون خاص طور پر شریف فیملی شباز شریف نواز شریف صاحب یہ بہت اپسٹ دکھائی دیئے اور یہ چیز وہ پورے زور سے کیونکہ یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کہلیں کہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ایسا پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی وہ بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ ان کی ہونی چاہیے لہٰذا یہ سب کچھ چل رہا تھا اور اس طوران بہت ہی زوردار قسم کی اطلاعات آئیں اور کچھ ملاقاتیں اور پھر اجاز الحق صاحب کے ائر وائی پہ دیئے گئے انٹرویو نے سب کے کان کھڑے کر دیئے اور سب کے کان ایسے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو گڑ بڑ ہے اور انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کے باتیں کی جا رہی ہیں بہرحال اب یہ ساری چیزیں آئیں تو اب خود ہی فیصلہ کیا ہے کیونکہ ذریعہ کا نام نہیں آیا یہ خبر چھپی ہے اور اس خبر میں یہ اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ خبر میرے سامنے پڑی ہے یہ ہے جناب کے ایک باق خبر دفاعی ذریعہ نے ایسی خبروں کی افاہوں کو مسترد کیا ہے کہ کوئی ایسی یقین دھیانی کروائی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایسی تمام طرح توقعات گمراکن ہیں کہ جی اور پوری بھی نہیں ہوں گی اور ایک خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اپنا آئینی کردار ہم دیکھ رہے ہیں سیولین حکومت کے مطاحت ہیں اور سیولین حکومت کے مطاحت رہ کر جو ملٹری ہے وہ مکمل طور پر موجودہ حکومت کی حامی ہے اب یہ چیز ذریعہ سے آئی ہے اب اس کو یہ جو ذریعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذریعہ کونسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور اس خبر کے مطابق ہم بہت بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کونسا ذریعہ ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہرحال پہلے ذرا خبر کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر ذریعہ کی بھی بات کرتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں جو لوگ فوج سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی بن جائے گی اور سیاسی معاملات میں جانبداریت کا مظاہرہ کرے گی تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہے گا اور فیصلے سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر آگے جا کے یہ ذریعہ بولتا ہے جی کہ الیکشن کب ہوں گے اس بات کا فیصلہ حکومت اور سیاسی قوتیں کریں گی ہمارے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں جس وقت موجودہ حکمران جماعت اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن نظر آتا ہے جس وقت موجودہ حکمران جماعت اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن نظر آتا ہے اور حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا مطرف ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بمشکل ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس منظر میں کوئی روابت ہے پارٹی کے لیے وہ کہتے ہیں پاچھتا تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بڑا پریشان کن ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیت معمولی تعلقات انجوائے کر چکے ہیں اب اس میں یہ دفاعی ذریعہ نے کوشش کیے جی بتانے کی اور یہ خبر ریپورٹ ہو گئی ہے اور ایک ہی گروپ ہے جس گروپ میں یہ ریپورٹ ہوئی ہے تو بہرحال اب اس میں کتنی صداقت اصل چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ کیوں وہ ضرورت محسوس ہوئی اور اگر ایسا ہے تو پاک پوچھ کے ترجمان ہیں وہ آئیں اور آکے اوپن لی بتا دیں کھلے ہم بتا دیں سرے ہم پریس کانفنس کریں جیسے انہوں نے پریس کانفنس پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور زبیر صاحب کے معاملے میں انہوں نے کی تھی پھر انہوں نے زرداری صاحب کے معاملے میں کی تھی جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آتے ہیں مدد کے لیے اور زبیر صاحب کے ساتھ بلاکاتیں ہوتی رہیں وہ جنرل باجبہ صاحب تک کی تردید موجود ہے پاک فوج کے ترجمان کی تردید موجود ہے کہ وہ آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ وہ آئے تھے اور مدد مانگی تھی اور زبیر صاحب نے بھی کہا بلکل ایسا ہوا تھا تو لیکن پاک فوج جنرل باجبہ صاحب کی طرف سے جواب دیا گیا وہ ڈی جی آئی ایس پی نے بتا دیا تھا لیکن یہ جب ہم اگر دیکھتے ہیں واقعات کے اعتبار سے تو یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی اور وہ جو باتیں اس وقت ہو رہی تھیں وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو گئیں اور رابطے بھی اسٹیبلش ہو گئے اور زبیر صاحب کے ذریعے شجاعت عظیم صاحب یہ سارے اور پھر شباہ شریف صاحب وہ بھی خبریں آئیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے لینڈ کروزر سیٹ کے پیچھے غائب ہو گیا بندہ یہ ساری پھر زرداری صاحب لہور آتے تھے اس طرح سے وہ سارا ایک ہے وہ ساری ڈیٹیلز اصل میں موجود ہیں ہم کے پاس عمران فان صاحب کے پاس پرانیویسٹر ثابت جو ہیں تو اس لیے جی یہ جو تردید ہے یہ ویسی ہی ہے جیسی ماضی میں ہوتی تھی اور حقیقت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک جو شک ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیلئے یہ جو شک کا بیج بیا جا رہا ہے یہ کوئی تناور درخت نہ بن جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ رابطے ہیں الیکشن پہ بات ہو رہی ہے انتخابات پہ بات ہو رہی ہے اور ہر سطح پہ ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے وہ ابھی تک عوام الناس میں اپنی ساکھ برقرار کیا اپنی ساکھ بلکلی ایک پانچ پرسنٹ بھی نہیں رکھ سکی تو جس کی وجہ سے ادارے پہ پریشر آ رہا ہے اور جب ادارے پہ پریشر آئے گا تو ظاہر ہے ادارہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو معاملات ایسے ہی ہیں جی اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو بس یوں کہہ لیں کہ بس اہمی بات کی گئی ہے کہ کلیر کرنے کی کوشش ہے ورنہ تو سیدھے سیدھے پاک فوج کے تجمعان آئیں پریس کانٹنس کریں اور بتا دیں اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں تو وہ اس لیے ایشو نہیں ہو رہی کہ اس کے جواب میں پھر رییکشن آئے گا اور رییکشن آئے گا تو وہ پھر معاملہ مزید خراب ہو جائیں گے بہرحال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو اور حفاظ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈسپلنٹ ادارہ ہے اور خاص طور پر مجھے یاد آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کے حفاظ کہ جو ہے فرد جو ہے وہ ادارے سے تگڑا نہیں ہے اور کوئی ادارہ پاکستان سے تگڑا نہیں ہے اور پاکستان ہی ہماری اولی ترجیح ہے اول و آخر تو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان میں استحکام لے کے اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ عام انتخابات ہوں تاکہ یہ فاجہ پاکستان اور ملٹی لیڈرشپ پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ازام تراشی کی جا رہی ہے اور ساری چیزیں اشترہ باہر آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سارے قضیے سے اور سارے چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے واحد حل ہے عام انتخابات اور حلے سے کروا لینے چاہیے جو بھی جیتے اس کو افردار سانگ دیا جائے اجازہ بھی جی اللہ حافظ